رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملا نبی بعدہ وعلا آلہ و اصحابہ الذین اوفو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولا صلی اللہ و سلم دائماً آبدا علا حبیبک خیر الخلق کلیہم منزہ ان شریک فی محاسنی و جوہر الحسن فی غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علا الاممی رب صلی اللہ و سلم دائماً آبدا علا حبیبک خیر الخلق کلیہم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و اتم برہانه و عز محشانه و جل ذکره و عز اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ربِ ذل جلال کے فضل اور توفیق سے والدہ محترمہ مرہومہ مغفورہ کے چھٹے سالانہ ختم شریف کے موقع پر تحفظِ شعائرِ اسلام کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالہو والدہ محترمہ مرہومہ کو فردوش میں بلند مقام اتا فرمائے ربِ ذل جلال ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور سیئیات سے درگزر فرمائے اللہم اگسلہ بالمائی والسلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما ینقص ابید من الدنس اللہم آماتوکا بنت آماتوکا کانت تشد واللہ الہ الا انت ونن محمد الرسولوکا ان کانت محسنتا فزد فی احسانیہا و ان کانت مختیتا فتجاوزنہا اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتننا بعدہا اللہم الحکہ بن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ثبتہا بالقول ثابت آج کی اس کانفرنس میں قبلہ والد محترم بنفس نفیس رونک فروز ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر صحت وافیت کے ساتھ ہم پہ سلامت فرمائے اور خلق کائنات جلہ جلالہو کرونا وائرس کے اس دور ابتلاع میں ہمیں اپنا ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین تحفظ شعائر اسلام کے لحاظ سے آج کی یہ گفتگو جو حلات حاضرہ میں فہوا یشفین محمم مسلسل اس پر گفتگو کر رہے ہیں کرونا کی یہ بیماری جان کے لیے تو کم خطرناک لیکن ایمان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے اور اسے ایک وائرس کے ذریعے سے تمام تر اسلامی عقائد اور اسلامی شعائر اس وقت زد میں ہیں تاریخ اسلام میں ایک ایک دن کے اندر تعاون کے مرض سے چالیس چالیس ہزار لوگ بھی شہید ہوتے رہے مختلف جنگوں کے اندر مختلف شہروں میں ہزاروں لوگ جان بھاک ہوتے رہے اس کے باوجود نہ کبھی کوئی مسجد بند ہوئی اور نہ ہی کبھی کہیں جمعے پہ ببندی لگی لیکن آج پورا عالم اسلام اس آزمائش میں ہے کہ ایک نان نظر آنے والے جرسومے کی وجہ سے سب شاعر خطرے میں نماز پنجگانا پھر نماز باجمات میں کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے جسے کوئی چیز بدل نہیں سکتی جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کیلئے فکس کیا گیا ہے کیونکہ وحج کا دروازہ بند ہے پھر اس کے لحاظ سے جو لوگ کرونا میں جہاں بھاک ہوتے ہیں حدیث کی روشنی میں وہ شہید ہیں اور تاؤن کے زمانے میں جو لوگ جہاں بھاک ہوئے ان کو باقاعدہ غسل دیا گیا ان کے جنازے پڑے گئے اور عام مسلمان کا بھی بعد از وسال بڑا عزاز ہے اس کی چار پائی کو اٹھانا اسے غسل دینا اسے قبر میں اتارنا اس سے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے گناہ جڑتے ہیں اور اس کی چار پائی کا اتنا عدب ہے کہ اس کے آگے چلنے سے روکا گیا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں ایسا اچھوت بنایا جا رہا ہے ایک بندہ جو مرتبہ شہادت پہ فائز ہوا اس کے لحاظ سے اس کی تدفین تکفین سارے معاملات جو ہیں اسلام کی جو ساری تعلیمات ہیں بیق وقت اس پہ حملہ ہوا شب برات ہو یا شب میراج ہو اب آگے کیونکہ سارے عالم اسلام پر عرب کا اثر ہے اور وہ آج کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہر مسئلے میں دستبردار ہو گئے ہیں یعنی انہوں نے تو روزہ چھوڑنے کے بھی فتوے دے دی ہیں کہ کرونہ کی وجہ سے بندے کو چونکہ ہر آدھ گھنٹے کے بعد کچھ کھانا چاہیے لہذا روزے کی بھی اسے چھوٹی ہے اور یہ کہ میاں بیوی میں سے اگر ایک ہو جائے تو اس سے ان میں نکاح ختم ہو جاتا ہے فرکت واقع ہو جاتی ہے اتنی دور تک وہ آگے مسلسل لیٹتے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے پھر عالم اسلام میں ہر جگہ یہ آزمائش بڑھتی جا رہی ہے ہمیں اسلامی نکتہ نظر سے بیماریوں کے آنے اور بیماریوں کے جانے کے لحاظ سے جو نکتہ نظر ہے اسے پیش نظر رکھنا ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ بڑی سے بڑی تیز اور لیٹس ٹیکنالوجی بھی اس بیماری کے سامنے گھٹنے تیک چکی ہے اور وہ بھی بالآخر یہی کہہ رہے ہیں کہ اسے اللہ ہی کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اللہ جن کا مولا ہے وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اللہ رب سارے جہانوں کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے 26 میں پارے کی جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے تو علماء سو اور لبرل علماء نے جو قرآن و سنت کی غلط تشریحات کی اس سے کروڑوں لوگوں کے ایمان پہ ضرب لگی اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جس وجہ سے کوئی بیماری آفت آزمائش یا عذاب آتا ہے اگر اس وجہ کو چھپایا جائے اور دیگر کوئی وجہ بتائی جائے تو پھر اس سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے اصل اس سبب کو ختم کرنا چاہیے جس سبب سے جس وجہ سے آگ لگی چند بارٹیاں اوپر پھینکنے سے تو نہیں بجھے گی کیونکہ پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے تو اس کے اسباب جو ہیں این دن اس کا جو ہے اسے ختم کرنے سے ہی اس پہ کنٹرول حاصل کیا جا سکتا افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلم دنیا کے حکمران اللہ ما شاء اللہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ نتھی ہیں بشمول حرم کے مفتیوں کے اور حضر کے مفتیوں کے اور اپنا جو بیانیاں ہے مسلمانوں کا اس کو نظر انداز کر چکے ہیں قرآن مجید قرآن رشید میں رب اس طرح کی جو آفتے ہیں بیماریاں ہیں ان کا سبب اللہ نے سورہ روم میں بیان کیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر فساد ظاہر ہو گیا بر و بحر میں تمام خشکی کے جتنے علاقے ہیں اور جتنے سمندر ہیں ان میں فساد آ گیا پانی سمندروں کے ان میں زہر ان میں خرابی ان میں وبا اور جتنے جنگل ہیں پہاڑ ہیں سہرا ہیں میدانی علاقے ہیں یہ کیوں ہوا بیمار کا ثبت اید الناس سبب اس کے ہوا جو لوگوں کے کرتوت تھے یعنی یہ اس طرح کی وبائیں لوگوں کے کرتوت ان کی جو بری حرکتیں ہیں اور اللہ سے بغاوت ہے شریعت سے عداوت ہے یہ وجہ ہے زلزلوں کی یا زمین پھٹتی ہے یا طوفان آ جاتے ہیں مختلف وائرس اور بیماریاں اللہ ایسا کیوں کرتا ہے تا کہ انہیں چکھائے اس کا بدلہ جو انہوں نے کام کیا لعل هم یرجعون تا کہ وہ واپس لوٹیں یعنی اگر کافر ہیں تو اسلام قبول کر لیں اور اگر مسلمان ہیں اور بد عمل ہیں تو وہ نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو یہاں نس قرآنی میں یہ سبب بیان کیا گیا اس آفت کا جس میں ساری دنیا اس وقت جو اپنے طور پر سپر پاور کہلاتے تھے اب زیرو پاور کی حیثیت میں آج وہ بے بس مجبور ہیں ہمارا قرآن تو ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا آگ لگی ہے اس کی اسباب پہ غور کرنا چاہیے تاکہ وہ سبب ختم کرونا وائرس کے اسباب پریانی ہے فہاشی ہے اللہ سے بغاوت ہے اللہ کے نظام سے ٹکر لینا ہے اللہ کی قدرتوں سے تصادم کرنا ہے یہ سبب ہے کائنات میں کوئی دوسری قوت نہیں کہ جو کسی چیز کو پیدا کر سکے عمر کن کے سب تابع ہیں رب ذل جلال نے قرآن مجید میں یہ واضح فرما دیا کہ توبہ کی ضرورت ہے رجوع کرو واپس آ جاؤ تو آزمائش ختم ہو جائے گی اور اگر تم نہیں آگے تو پھر یہ تمہارے لیے دونوں جہاں کے اندر مازاللہ خسارے کا باعث ہو سکتی قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ حدیث شریف میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں سنن ابن ماجہ میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم تظہر الفاہش فی قوم قط جب بھی کسی قوم میں فہاشی پھیل جاتی ہے حتی یعلنوا بہا اور وہ اس فہاشی پہ اعلانیاں اتر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا الا فشا فیہم التعون تو پھر ان میں تعون کا مرض آتا ہے والأوجاع اللتی لم تكن مدد فی اسلا فہم اور وہ بیماریاں وہاں آتی ہیں جو ان کے عباو اجداد کو کبھی لگی نہیں تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اس میں یہ ذکر کر دیا کہ ایسی بیماریاں جن کا کبھی نام نہیں سنا تھا وہ آ جائیں گی سبب اس کا جو ہے وہ فہاشی ہوگی اور فہاشی وہ جو پھر ایلانیاں فہاشی پاکستان کے اندر ہمارا ملک جو نسبتاً دیگر ممالک سے اس میں حالات پھر بھی بہتر ہیں لیکن یہاں بھی عورت مارچ کے نام پر جو ایلانیاں فہاشی کی گئی اور اللہ سے ٹکراؤ کرنے کی مازلہ کوشش کی گئی ایسے ہی جو ریفریشمنٹ کے نام پر مارننگ شو ہیں ٹی وی چینلوں پر دن رات خرافات ہیں پھر نیٹ کے ذریعے سے فہاشی ہے اور پھر مساج سنٹر اور اس طرح کی ہلاکتیں ہیں تو یہ سبب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تاؤن آ جائے گا تو اب کرونا کی وضاحت ڈاکٹر بھی تاؤن پر کیاس کرتے ہو کر رہے تو تاؤن ہے یا وہ کی جس کا پہلے کبھی نام نہیں سنا تھا تو پھر اس لحاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورتحال میں جس قوم کے اندر فہاشی آ جاتی ہے تو پھر ایسی بیماری آتی ہیں تو اب بیماری دور کرنے کے لیے فہاشی ختم کرنی پڑے گی بیماری دور کرنے کے لیے اسباب وہ ختم کرنے پڑیں گے اور یہاں اس طرف شیطان ننگا ناچ رہا ہے اس وقت بھی بدی کے وہ سارے اڈے تو قائم ہیں اور نمازوں پہ پبندی لگا دی گئی ہے جماعت پہ مساجد کے اندر یعنی یہ دورہ نقصان ہے کہ چاہیے جس چیز کو ختم کرنا تھا اسے ختم نہیں کیا اور جسے آباد کرنا تھا اسے ویران کر دیا تا ان پر مختلف صدیوں میں کتابیں لکھی گئیں امام ابن حجر اسکلانی نے صفد قریشی نے اس طرح ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سمرکن بخارہ مختلف شہروں کے لحاظ سے کہ جب تا ان کا مرض آیا تو ان لوگوں نے مسجدوں میں ہی ڈیرہ لگا لیا یعنی وہ پانچ وقت کی حاضری کی بجائے چوبیس گھنٹے مسجد میں داخل ہو گئے عورتوں بچوں کو بھی مسجدوں میں ہی یعنی علیدہ جگہ پہ ٹھہرا لیا اور دن رات اللہ کی بندگی کرنے لگے اور جس گھر میں کوئی ایک گھونٹ بھی شراب کی تھی اس نے انڈیل دیا اور سارے آلات لاب کے سرنگیاں تپلے باجے توڑ دئیے یہ طریقہ اپنایا گیا اور آج اس کے بلکل برقس ہے سیل کیا گیا مسجدوں کو اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلسل مازاللہ و خرافات اور گناہوں کا دندہ ہو رہا ہے اسی حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے حالات ہو جائیں گے لول البہائم لم یمترو کہ پھر بندے تو اس لائق نہیں رہے کہ ان کے لئے بارش کی جائے پھر ان علاقوں میں کے جانور جو رہتے ہیں رب ان کے صدقے بارش برساتا ہے لول البہائم اگر بہائم نہ ہوتے لم یمترو تو پھر وہاں بارشیں نہ ہوتیں چونکہ وہ بے زبان جانور بھی انہی علاقوں میں ہیں تو رب ان کے صدقے ان باغیوں پر بھی اپنے رزق کی برسات شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا جو مسند امام احمد میں ہے سید عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں اذا ظاہر السوغ فی الارض جب زمین میں گناہ پھیل جاتے ہیں انزل اللہ بے اہل الارض بأسہو تو اللہ پھر زمین والوں پہ عذاب اتارتا ہے سید عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَفِهِمْ اَهْلُ تَاعَتِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی صورت میں بھی عذاب آ جائے گا کہ جب زمین پر اللہ والے بھی ہوں گے قَالَ نَعَمْ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاں سُمَّ يَسِیرُونَ اِلَى رَحْمَتِ اللَّهِ عذاب تو سب پہ آ جائے گا آگے پھر فوت ہونے کے بعد اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کی طرف چلے جائیں گے اور دوسرے جو ہیں ان کو جانم کا سامنا کرنا پڑے گا تو یعنی ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے جو اسلامی قوانین ہیں ان پر ڈٹ کے رہنا چاہئے کیونکہ دوسروں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وہ بے سہارا ہے اور ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہمیں نظام عطا فرمایا ہے اور اس میں بھی یعنی مسئلہ تقدیر ہی مومن کا وہ سب سے بڑا اسلیہ ہے کہ جس کے بعد اسے پھر کوئی کسی طرح کا خطرہ نہیں رہتا ورنہ تو بندہ بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ کافر بزدل ڈرپوک ہیں اور ان کے لیے خطرے ہی خطرے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ رشاد فرماتے ہیں اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو کے تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے وہ سارے مل کے بھی تجھے ذرہ فائدہ نہیں دے سکتے وَلَوِجْتَمَعُ عَلَىٰ أَنْ يَدُرُّوكَ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَئِنْ قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اور اگر یعنی یہ تو چھوٹا سا وائرس ہے ساری کائنات کے انسان مل کر تمہیں نقصان دینا چاہے تو کہا اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو وہ نہیں دے سکتے لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَئِنْ قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ تو سارا مدار تو اس پر ہے نہ سارے مل کے تجھے اس کے حکم کے سوا جو تقدیر ہے نقصان دے سکتے ہیں نہ فیدہ دے سکتے ہیں فرمایا رُفِعَةِ الْأَقْلَامِ وَجَفَّةِ الصُحُف اور جسٹر جن میں لکھا ہوا ہے ان کی سیاہی خوشک ہو گئی ہے اب کوئی مٹائے گا نہیں تو یہ تقدیر ہے اس پر مسلمان بے خطر ہے یعنی اس پر ایمان لا کے اب اسے یعنی جب عربوں کھربوں لوگ اکٹے ہو کے اسے مار نہیں سکتے تو وہ کیوں ڈھرے پھر وہی ہونا ہے جو رب نے لکھا ہے تو یہ عقیدہ دیتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے یا غلام اے بچے انی معلموں کا کلمات میں تمہیں کچھ کلمات پڑھانا چاہتا ہوں یہ تمہید بتا کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا یہ حکم بیان کیا اور اس میں احتیاط اور تدبیر اور تقدیر ان سب معاملات کا اسلام نے فرق واضح کیا جسے اب گڑ مڈ کیا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر انسان کا ذکر تھا جو دوسری حدیث ہے مسند امام احمد قد جففل قلم بما ہوا کائن قلم خشک ہو گیا ہے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ کے قلم خشک ہے فلو ان الخلقہ کلہم جمیعا ارادو ان ینفعوک بشئین لم یکتبو اللہ علیکا لم یقدیرو علے اگر ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں جن انسان حشرات الارض بہائم اور چیرنے پھاڑنے والے جانور ساری قوتیں اکٹھی ہو جائیں رب نہ چاہے تو تجھے ذرہ بھر وہ فائدہ نہیں دے سکتے وَإِنْ اَرَادُوا اَنْ يَدُرُّوكَ بِشَئِنْ لم یکتبو اللہ لم یقدیرو علے اگر یہ سب مل کے تجھے نقصان دینا چاہیں اور رب نے وہ نقصان تیرا نہ لکھا ہو تو یہ نہیں دے سکتے اب خلق کے اندر ہی کرونا وائرس ہے خلق کے اندر ہی تاؤن کے جراسیم ہیں مخلوق کے اندر تو بڑی بڑی مخلوقات جب نقصان نہیں دے سکتی تو چھوٹی کیسے دے سکتی ہے اس بنیاد پر اسلام نے یہ سمجھایا کہ اسلام کے فرائض ہیں واجبات ہیں احکام ہیں تو کسی آنے والے توفہ کا ڈراوہ دے کر نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ٹبونا چاہا آگے چونکہ یوں ہو جانا لہذا بھی لیٹ جاؤ تو اسلام نے اس سے روکا کہ محض کسی وامی خطرے پر تم اپنے شاعر کو تبدیل نہیں کر سکتے اور محض کسی وامی خطرے پر تم عبادات کا نظام چھوڑ نہیں سکتے ایک ہے متحق خطرہ ایک ہے وامی خطرہ تو قرآن میں متحق خطرے کے ہوتے ہوئے بھی نماز کی جماعت کا حکم دیا گیا صلاة الخوف کی شکل میں وہاں صرف خطرہ وامی نہیں بلکہ سامنے موت کھڑی ہے کہ کافروں کی فوج ہے اور وہ کوئی کسی طرح کی نرمی نہیں کریں گے اور پھر وہ جان جو کائنات میں سب سے قیمتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود وہاں موجود ہیں اور خطرہ ہے کہ دشمن حملہ کریں گے اور سب سے سخت حملہ آپ پہ وہ کریں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب نماز نہ پڑھو اب تم اس طرح کھڑے رہو بلکہ وہاں بھی کہا کہ محبوب آپ ان کو جماعت کرائیں آدھے ساتھ کڑے کریں آدھے دشمن کے سامنے کڑے ہوں جن کو تم پڑھاؤ وہ چلے جائیں تو اگلے دوسرے آ جائیں ایک ایک رکت آپ کے پیچھے آکے پڑھیں اور اپنی مکمل کریں تو وہاں تو خطرہ محض وہمی نہیں تھا بلکہ جنون خطرہ تھا تو پھر بھی اجازت نہیں دی گئی کہ جماعت ترک کی جائے اور ایسے ہی یعنی ایک ہے کہ بیماری کا وہم ہو اور ایک ہے کہ این بیماری ہو تو بیماری کا وہم ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو جن لوگوں کا یہ ہے کہ کسی کو زکام ہے تو مجھے ہو جائے گا کسی کو خارش ہے تو مجھے خارش لگ جائے گی تو شریعت جب حقیقی مرض ہو اس میں بھی چھٹی نہیں دیتی جب مرض کا وہم ہو تو پھر کیسے چھٹی ہو جائے گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یعنی باب قائم کیا بخاری میں کہ وہ کیا حد ہے کہ جہاں جا کر ایک بندے کو چھٹی مل جاتی ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائے جماعت میں اس میں انہوں نے یہ حریظ لکھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب علیل تھے آخری وقت میں افاقہ ہوا تو سرکار نے کہا میں مسجد جانا چاہتا ہوں تو چل سکتے نہیں تھے اتنی نقاحت تھی تو دو صحابہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں دو طرف کھڑے ہوئے اور سرکار نے ان کے کندوں پہ سہارا لیا حتاکہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی مجھے آج بھی وہ منظر نہیں بھولتا کہ سرکار سے قدم اٹھائے نہیں جا رہے تھے اور زمین پہ لکیریں بن رہی تھی یہ حد ذکر کی امام بخاری رحمت اللہ نے اور ادھر رخصت مانگی حضرت ابن امی مکتوم نے سننے بیضا اود میں ہے کہ نبینا صحابی تھے تو کہا کہ مدینہ منورہ میں سبا چیرنے پھارنے والے جانور بہت ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حشرات الارد بہت ہیں میں نبینا بندہ ہوں گھر میرا دور ہے اور جو میرا خادم ہے لا یلا ویمونی وہ میری بات نہیں مانتا کہ وہ مجھے لائے مسجد تک تو کیا مجھے چھوٹی مل جائے گی کہ میں مسجد میں نہ آؤں تو رسول اکرم صلی اللہ یہ صورتحال اب ساری کی ساری دعو پہ لگ چکی ہے اسلام کے اندر جو احتیاط ہے اور جان بچانے کا حکم ہے وہ اس وقت ہے کہ جب موت کا خطرہ جو ہے وہ عملا سامنے ہو تو وہاں ہے ولا تلق بیعیدیکم الالت تحلوکا ولا تقتل انفس اکم یہ وہاں ہے کہ جس وقت ایک نسان کے سامنے کونہ ہے اور اسے کوئی کہتا ہے کہ سائیڈ سے گزرو وہ کہتا ہے میں مرنا ہے تو مرنا نہیں مرنا تو اس سے شریعت روکتی ہے کہ یہ تم تقدیر سے ٹکر لے رہے ہو کہ تم سائیڈ سے گزرو سامنے کونہ جو ہے آگ لگی ہوئی مکان کو اور یہ اندر بیٹھا اور اسے کوئی کہ باہر نکلو بلکل مکان جل رہا ہے اور تم بھی جل جاؤ گے تو یہ کہ کہ رب نے بچانا ہے تو بچانا نہیں بچانا تو نہیں بچانا میں باہر نہیں نکلوں گا تو یہ شریعت کہتی ہے کہ تم خود کشی نہ کرو تم بہر نکلو اب باقی جو خدشہ ہے یا وہمی خطرہ ہے وہ تو ہر جگہ ہی ہے مسجد میں جاؤگے تو بم پھٹ جائے گا مسجد میں جاؤگے تو گولی چل جائے مسجد میں جاؤگے تو تمہارا دم گھٹ جائے گا مسجد میں جاؤگے تو وہاں کوئی جگڑا ہو جائے لہذا گھر ہی رہو یہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوتے جگڑے یہ خدشہ ختم ہی نہیں ہوتے تو جو دائرہ ہے ایک احتیاط کا وہ اور ہے اور آج اس دائرے سے تجاوز کر کے آگے وہ احتیاط بنائی جا رہی ہے اور ایسی تدبیر کو اختیار کیا جا رہا ہے جو تقدیر سے ٹکراؤ رکھتی ہے وہ تدبیر جو ہے اس کو اختیار کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر یعنی مومن کے لیے جب مسئلہ تقدیر بڑا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح مسلم میں یہ فرمان موجود ہے کہ نماز روزہ حج زکاة آخرت پر ایمان بڑا پریزگار ہو سب کچھ کرتا ہو لیکن تقدیر پر ایمان اس کا دگمگا جائے تقدیر نہ مانتا ہو تو فرما اگر قیامت کے دن اس غلطی تقدیر والے مسئلے کے اندر جو اس کی خامی ہے اس کا کفارہ سونے کی شکل میں وہ ادا کرنا چاہے اور سونے کتنا جس سے ساری زمین بری ہوئی ہو روح زمین بطور فرد کتنا سونے اس کے پاس ہو یا دنیا میں ہی اتنا اس کے پاس سونے ہے کہتا رب یہ سونے کفارے کے طور پر مجھ سے وصول کر لے وہ تقدیر والی جو عقیدہ وہ میں نہیں رکھتا اور یہ اتنا سونہ دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ وہ سونہ اس کے موں پہ مارے گا کہ یہ تم بہت تھوڑا ریٹ لگا رہے ہو تقدیر کے عقیدے اتنا قیمتی عقیدہ بندے کا تباہ ہو جائے اور محض کفار کی اقتدا کی وجہ سے ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے یہ بہت بڑا لمعہ فکریہ ہے یہ وہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ وہ زمانہ آئے گا کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا اس طرح ایمان تباہ و برباد ہوگا اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی بڑی فضیلت بیان کی لیکن پھر یہ بھی فرما وَیَلُ لِلْعَرَب مِن شَرٍ قَدْ اِقْتَرَب حلاکت ہے عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے جو شر قریب آنے والا ہے تو یہ آج کی صورتحال ہے وَیَلُ لِلْعَرَب مِن شَرٍ قَدْ اِقْتَرَب اگر وہ نہ لیٹتے تو پوری دنیا پہ مسلمانوں کو ڈٹ جانے میں کوئی کمی نہیں تھی مگر وہ اس طرح لیٹے ہیں ان کے بڑوں کی کتابوں میں جو لا عدوہ کی تفسیر آج وہ سب کو چھوڑ چکے ہیں ہمیں وہ کہتے تھے ازستان تفستان باللہ جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو تو آج اللہ کو یوں بھولے ہیں کہ حرمین شریفین کو سیل کیا اور آگے سارے احکام کے اندر چھٹی دیتے جا رہے ہیں اور ایسی حالت میں عمرہ تو بند ہے مازال حج تک وہ حمل آور ہو جائیں گے حالانکہ یہ بھی پہلے گزر چکا ہے حجاز میں ایک موقع پر وبا تھی وہ میرے پاس حوالہ جائے تھے مصر کے مفتیوں سے یہ پوچھا گیا کہ حجاز میں وبا ہے تو ہم پھر اپنے حجی حجاز میں نہ بھیجیں تو جو کوئی جدت والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حجی جائیں گے تو وہاں بیمار لوگ ہیں یہ بھی بیمار ہو جائیں گے تو پھر علماء نے فتوہ دیا کہ جو حج کی فرضیت کے رب نے شرائط لکھی ہیں ان میں یہ شرط نہیں کہ حج تب فرض ہوگا کہ زادہ رابی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو اور حجاز میں بیماری نہ ہو وہ تو مطلقن ہے بیماری ہو یا بیماری نہ ہو تو ہر صورت میں حج کرنا ہے اس واسے انہوں نے المنار کے اندر موجود ہے انہوں نے کہا کہ نہیں حج سے جھٹی نہیں ہو سکتی اگرچہ وہاں بیماری ہے لیکن جس رب نے حج کا حکم دیا ہے اس کے سامنے سب کچھ تھا اس بنیاد پر وہ یعنی حج کیا جائے گا اور حج پہ لوگوں کو بھیجا جائے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ صورتحال آج بالکل واضح ہے میں نے ایک تصویر دیکھی تھی سعودی عرب سے چھپی ہوئی کتاب نہایت العالم کے اندر اور وہ تصویر اب آ کر وہ صورتحال سامنے آئی نہایت العالم اس میں انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی خبریں ہیں تصویروں سے ان کے لحاظے لکھا تو مستقبل کی خبروں کے لحاظے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امران بیت المقدس خراب یسرب بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی ویرانی ہے اور مدینہ منورہ کی ویرانی بیت المقدس کی آبادی ہے تو انہوں نے اس کتاب میں اس وقت تصویر دی تھی جس میں مسجد نبوی شریف میں ایک بندہ بھی نہیں ہے دروازے بند ہیں اور ادھر بیت المقدس میں بھیڑ ہیں تو اس کتاب کو چھپے بھی چند سال ہوئے ہیں یعنی وہ ان کی ذنی طور پر تھا کہ ایسا ہوگا کبھی وہ چند سالوں میں ہی حدیث تو سرکار کی چود سدیاں پہلے کی ہے کہ ایسے حالات آئیں گے اب یہ کن کے کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا الارمنگ پوائنٹ تھا کہ ایسا نہ انہیں دینا تو ان عربوں کو پتا بھی تھا کہ ایسا اگر ہوا تو اس میں ہماری بڑی سبکی ہوگی کہ دیکھو مدینہ سیل ہے اور وہ تو کھلے ہیں تو یہ ہوتے ہوئے انہوں نے وہ امت کو رستہ دکھایا کہ جس سے ان کے پیچھے سب لیٹتے چلے گئے یہاں تک مسلم شریف میں تو یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی راوی مدینہ کے رستوں پر رب نے فرشتوں کی سیکورٹی رکھی ہے وہ فرشت ان کی چوکیاں ہیں وہ کسے روکیں گے یا کسے روکتے ہیں کہ لَا يَدْخُلُ هَتَّعُونُ وَلَدَّ جَان وہ فرشت مدینہ منورہ میں تاؤن داخل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی دجال کو داخل ہونے دیں گے حالانکہ دجال جو ہے وہ ساری زمین کو رون ڈالے گا اور اس کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوگا مگر مدینہ منورہ میں وہ بھی داخل نہیں ہوگا اور مدینہ منورہ میں تاؤن شر قد اقترب اس بنیاد پر آج یہ صورتحال ہے کہ عربوں میں یہ لوگ جو اقتدار والا طبقہ ہے یہ لیٹ گئے اور آگے پھر پوری دنیا کے اندر اور وہ یعنی دو بڑی برادریاں ہیں دو بڑے شعبے ہیں اسلامی دنیا کے اندر ایک ہے روافظ کا دوسرا ہے خوارج کا اور امریکہ اسرائیل کا دونوں سے تعلق بڑا مضبوط ہے برطانیہ کا اب انہوں نے ان دونوں کو کنٹرول کر لیا یعنی ایرونہ وائرس اور نجدونہ وائرس ان دونوں کو انہوں نے کنٹرول کیا تو اب اس طرح سارے کنٹرول ہوئے یعنی کچھ حکومتیں روافظ کی ہیں اور کچھ حکومتیں خوارج کی ہیں وابی عزم کی ہیں اب پاکستان کے وہابی جو ایک ازان کے بند ہونے پر تڑپ اٹھیں کبھی اب جماعتیں بند ہیں ایک بھی نہیں اٹھ رہا کیوں نہیں اٹھ رہے کہ اگر بولیں گے تو سعودی عرب پہلا بھی کھاتا مانگے گے گے ہمارے پیسے نکالو اور دوسرے ان کا ویسے جمعہ نہیں نہ ان کی تراوی ہے جمعہ مہذ ایک جگہ ہے اور ادھر ایران چونکہ لیٹا ہوا ہے تو وہ بھی لیٹے ہوئے اور ہمارا تو نہ نجد ہے نہ ایران ہے بس صرف قرآن اور ایمان ہے لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوا تو یعنی وہاں تو اوپر سے ان کو بھونٹ کیا گیا ہے اس واجتے وہ دم نہیں مار سکتے اب یہ آج لبرل لوگ جو کہتے ہیں کہ ایسی جب احادیث پیش کی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بیماری بیماری ہے علاج اس کا علاج ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا اللہ حضرت رحمت اللہ نے تاؤن پر پورا رسالہ لکھا اور باباؤں پر کہا کیسا ایمان ہے لوگوں کا کہ ڈاکٹر کی بات مان جاتے ہیں نبی کی نہیں مانتے کہ ڈاکٹر طبیب یہ کہہ رہے ہیں اب کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ مدینہ منورہ میں تاؤن کس ذریعے سے داخل نہیں اگر روک سکتی ہوتی تو امریکہ میں روکتی برطانیہ میں روکتی تو ادھر تو ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح ہے مرفوع ہے متواتر ہے اور پھر اس پر چودہ صدیہ گزری ہیں یہ جو عدیباج ہے صحیح مسلم شیف کی شرعہ اسی حدیث کے تحت امام سیوتی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمان مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا کہتے ہیں حاضی موجزت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکار کا موجزہ ہے اب موجزہ تو انہوں نے ماننا جو کلمہ پڑھتے ہیں دوسرے تو اس کو وام کہیں گے مستشرقین اس کو معاذ اللہ وہ بلکل گھڑی ہوئی بات کہیں گے یا یہ کہیں گے لوگ تواہم پرست نیز باز مانے ہوئے انہوں نے لیکن مسلمانوں کا تو سب کچھ یہ ہے حاضی موجزت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَطِبَاءَ قَدیمًا وَحَدِيثًا عَجِزُونَ اَنْ رَجُلِمْ وَحِد امام سیوتی کہتے ہیں سارے نئے پرانے حکیم آج تک کسی ایک انسان کی گرنٹی نہیں دے سکے کہ اسے تاؤن کا مرض نہیں لگے گا یعنی ایک لگے ہوئے کا علاج یہ گرنٹی دینا کہ یہ بندہ جو ہے ہم نے ایک ایسا حصار بنا دیا ہے کرنٹینا آئیسولیشن کے اس کے پاس اب نہیں جائے گا ایک بندے کا سارے ڈاکٹر نہیں دے سکے تبیب پرانے اسلام سے پہلے کے بعد کے فمستتاؤ فضلن ان بلدن ساری طب یونانی ساری حکمت ساری سائنس ایک بندے کو تحفظ نہیں دے سکی تاؤن سے اور کہتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے تو پورے شہر کو تحفظ دیا اور کہا سرکار نے تو قیامت تک تاؤن پر پبندی لگا دی ہے کہ تو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتی یہ ہمارے سورسز ہیں بیماری سے بچنے کے اب دوسرے تو یہ مان نہیں سکتے تو ہمارے لوگوں کی جو لبرل سوچ ہے اس میں آ کر ان کے پیچھے فسلتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں وہ بتائیں کیا وائٹ ہوس میں کرونا داخل نہیں ہو سکتا وہ بتائیں کسی ایک گھر میں کرونے کو روک دکھائیں لیکن ہمارے پاس تو یہ ہے اب جس مدینہ منورہ کے بارے میں یہ گرنٹی سرکار دے کے گئے تھے یہ نجدی کم از کم اس مدینہ کو تو کھلا رہنے دیتے تو یہ وقت تھا کہ پتا چلتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یہ وقت تھا کی گرنٹی دی یہاں تعاون داخل نہیں ہو سکتا اور انہوں نے مدینہ منورہ تو کیا مسجد نبی شریف بھی سیل کر دی اس بنیاد پر یعنی یہ ہلاکت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لحاظ سے دیکھ رہے تھے بعد کے حالات میں آج اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے حدیث شریف مسند امام احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار کی ایک ایک حدیث میں کتنے کتنے اجالے ہیں فرما ان اول الناس ہلاکا العرب سم الفارس سب سے پہلے ہلاکت عربوں میں آئے گی اور پھر فارس میں آئے گی عرب میں یعنی یہ ہلاکت ہے کہ لیٹ گئے عرب اور پھر ایران والے تو یہ بتانے کا یہ مقصد تھا کہ جب یہ لیٹیں تو دوسرے تو کھڑے رہیں اور کہیں کہ ہم نے عرب کی ویسے تعظیم کرتے ہیں لیکن اس مسئلہ میں تو سرکار فرما گئے ہیں اور مسجدوں کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا کہ کوئی بھی گبراہت آئے تو فوراں دو نفل پڑو گبراہت دور ہو جائے گی اور جماعت کراؤ نماز کی تو گبراہت دور ہو جائے گی اور آج اسی اجتماع پر یہ پابندی لگائی گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس ابھی زندہ تھے چونکہ بہت لمبی عمر پائی آپ نے اور ادھر چونکہ بچپن کا زمانہ سرکار کے ساتھ گزارا تو بعد میں بہت لمبی عمر پائی تو یہ انفرادیت تھی ان کی کہ ادھر سرکار دو عالم سے فیض بھی پایا تھا اور ادھر پھر بعد میں لوگ جب کوئی مشکل آتی تھی تو پوچھتے تھے اب جو صحابی پانچ سال بعد زندہ رہے سرکار کے ان کے پاس تو تھوڑے لوگ آئیں گے جو پچیس سال رہے ان کے پاس زیادہ آئے ہوں گے مختلف موقع پر تو یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ حضرت انس بن مالک بلکہ جو بسرہ میں سعابہ فوت ہوئے ان میں سے آخری سعابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے حجاج کے جب کرتوز تھے اس وقت بھی انس زندہ تھے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابھی زندہ تھے کہ دن کے ٹائم اندھیرہ چھا گیا تو لوگ آئے حضرت انس سے مسئلہ پوچھنے ندر بن عبداللہ کہتے ہیں فَأَتَيْتُ آنَسً فَقُلْتُ يَا عَبَا حَمْزَ حَلْقَانَ يُسِبُكُمْ مِسْلَ حَازَ عَلَا حَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طرح کبھی رسول پاک ہوا کہ طفان آئے یعنی تیز ہوایں آئیں اور ہم اس کا علاج کیا کرتے تھے فرماتے ان کا نطریہ لَا تَشْتَدُ فَنُبَادِرُ المسجدہ جب ہوایں تیز ہوتی تھی تو ہم مسجدوں میں داخل ہو جاتے کہ جب بھی اس طرح کی آفت بنتی تھی لَا نُبَادِرُ المسجد تیزی سے ہم مسجد میں داخل ہو جاتے تھے کہ اللہ کے گھر میں چلیں اللہ کے گھر میں خیر ہے اللہ کے گھر سے خیر ملے گی شفا ملے گی اب دیکھو کمے کو منار اور منار کو کمہ بنا دیا گیا جن مسجدوں کے اندر جا کر خیر ملنی ہے آفیت ملنی ہے ان مسجدوں کو بند کر دیا گیا اور دوسری طرف جو حرام کام ہیں بدکاریاں جن کی وجہ سے یہ مسئبت آئی ہے اس سے توبہ نہیں کر رہے اور وہ اسی طرح ہے تو یہ بالکل متضاد بیانیاں ہے اسلام سے جس پر آج یہ کام کیا جا رہا ہے فنبادر المسجد ہم جلدی مسجد میں چلے جاتے تھے تو اس سے پتہ چلا کہ ایسی گبراہٹ میں اندھیرہ چھا گیا تو سارے مسجدوں میں داخل ہو جاؤ اللہ فضل کرے گا اندھیرہ دور ہو جائے اور یہ بتایا کہ آگے قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ آئے تو یہ میرے ذریعے سے امت تک پہنچا جائے کہ ایسے معاملات میں مسجدوں کا روح کرو اب دوسروں کی تو مسجدیں ہیں نہیں اور ہماری مسجدیں یعنی آج یہ ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پر جہاز ہو سفر کرنے کے لئے اور دوسروں کے پاس سیکل بھی نہیں اور یہ جن کے پاس سیکل بھی ان کے ساتھ نتھی ہو جائے بھی بڑا سارا ہے کیونکہ مسجد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کہا اذا مرر تم بریاد الجنت فرطہ جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہری زندگی میں ہم جنت کے پاس کیسے گزر سکتے ہیں وہ تو آسمانوں پر ہے فرمی محلے کی مسجد جنت کا باغ ہے یعنی صرف مسجد نبوی شریف یا مسجد حرام شریف یا مسجد اقصہ شریف ان کی بات نہیں ہو رہی اجم عرب میں کوئی بھی مسجد وہ محلے کی جنت ہے اب جنت کے دروازے اپنے اوپر جو خود بند کر لیں اس سے بڑی کیا ہماکت ہوگی اس بنیاد پر ہم مسلسل یہ دلائل اس پر پیش کر رہے ہیں کہ یہ بڑا خسارے کا سودہ ہے اگرچہ کچھ اس پر ڈالر ملیں گے ان کو اور وہ ابھی اگلے ہفتے میں غور شروع ہوگا کہ کتنے دینے ہیں اور اتنے تک یہ جتنی مسجدوں کے دروازوں کے تالے ہیں یہ ساری فائلیں اگلے مہینوں میں اگلے سالوں میں عالم کفر میں دکھائے گا یہ تم مسلمان ہو یہ تمہارا کعبہ بند ہے یہ تمہاری مسجد نبوی بند ہے یہ تمہارا داتا دربار بند ہے یہ تمہاری مسجد نہیں بند ہے تو اب پتہ چلتا ہے جو اس جرسو میں کے سامنے لیٹ گئے وہ دجال کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے یعنی دجال تو جو ہے کہ وہ بندے کو قتل کرے گا اور زندہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ ہوگا وہ ہوگا یعنی اس کے پاتھ جو امت نے تو دجال کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور رسول پاک نے فرما کہ دجال کے مقابلے میں میرے جو غلام ڈٹ جائیں گے میں ان کے نام جانتا ہوں ان کی ولدیت بھی جانتا ہوں میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں غافل نہ خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستان اس بنیاد پر ان حالات کے اندر تقدیر کا ایمان ہے اس کا امتحان ہو رہا ہے اور یہ آزمائشیں ہیں مسلمانوں کے لئے اور اس میں آنکھیں بند کر کے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے جو قرآن نے فرما دیا سائنس ٹیکنالوجی اس کے مقابلے میں رات کو دن بنائے دن کو رات بنائے پھر بھی ہم سائنس کا کلمہ نہیں پڑیں گے ہم اپنا ایمان ہوئی رکھیں گے جو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا باقی ہمارے اس پر پروگرام جو ابھی باقی ہیں سلو فی بیوت اکم اس پر ایک یعنی یہ کس موقع پر کہا گیا تھا کہ نمازیں گھر میں پڑھ لو اور حکم کس انداز کا تھا اور اس سے ثابت کیا کیا جا رہا ہے یعنی وہ تھی رخصت اور رخصت میں یہ تھا کہ جو چھٹی کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی اسلام اس کو مجبور نہیں کر رہا لیکن جو آنا چاہتا ہے تو اس کے لئے مسجدیں پھر بھی کھلی ہیں یعنی اس میں یہ نہیں کہ مسجد میں جماعت نہیں ہوگی مسجد میں پھر بھی جماعت ہوگی اور جو رخصت قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لئے رخصت دی گئی ان حالات میں کہ جب یہ کہا گیا کہ تم آو گے تو تم اپنے گھٹنوں تک تو گارے میں دھنس جاؤگے تو پھر نماز کیسے پڑھوگے تو اب وہ گلیاں نہیں اور وہ صورتحال نہیں اور یہ ہے کہ ادھر بندے پہنچے ہوئے ہیں مسجد میں جنہوں نے ازان میں یہ جملے سنے تو تجرب کیا کیوں کہہ رہے ہو اور پھر وہ محض جواز تھا اور اب لگو یہ کیا جا رہا ہے کہ آنا ہی ناجیز کیا جا رہا ہے اور روکا جا رہا ہے قرآن مجید میں حلل تم فستاد کہ جب تم احرام کھول لو تو شکار کرو یعنی حج کے موقع پر تو یہ امر عباحت ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے یہ نہیں کہ سارے شکار کرنے چل پڑو تو یہ تھا کہ اگر کسی کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو اب اسے چھٹی دے رہے ہیں چونکہ سختی یہ تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو نہیں آئے گا میں چاہتا یہ ہوں کہ میں ان کے جا کے گھر جلا دوں اب اس کے مقابلے میں یہ چھٹی تھی کہ وہ اس وعید میں نہیں آیا گا گھر جلانے وعید میں کہ سرکار نے چھٹی دے دی اب جو ہے وہ یعنی کتنا اس کا الٹا مطلب جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں آخری سانس تک ایمان پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر اللہ اللہ اللہ